بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ خبردار ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا کہ یہ نیک بندوں کا طریقہ نہیں ہے جو بندہ بھی کسی پر ظلم کرے گا تو اس کا ظلم خود اس کی گردن پر ہوگا ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرنا کہ کفر کی اصل حسد ہی ہے اور خبردار کسی مظلوم مسلمان کے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا کہ وہ بددعا کر دے گا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی کسی مسلمان بائی پر غربت میں دباؤ ہر گز مت ڈالنا معاصیت سے دور رہو جو معاصیت کا اتقاب کرتا ہے وہ اپنے ہی ساتھ برائی کرتا ہے اور اچھائی اور برائی کے درمیان کوئی تیسری قسم نہیں ہوتی اچھائی کرنے والوں کے لیے پروردگار کے ہاں جنت ہے اور برائی کرنے والوں کے لیے جہنم لہٰذا عطاعت پر عمل کرو اور معاصیت سے دور رہو یاد رکھو اللہ سے کوئی بھی شے بے نیاز نہیں بنا سکتی نہ ملک مقرب اور نہ نبی مرسل نہ کوئی اور جو بندہ چاہتا ہے کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے فیدہ اٹھائے اس کا فرض ہے کہ رضا خدا کو طلب کرے اللہ سے آفیت کا سوال کرو اور اسی کو تلاش کرتے رہو اور کوئی قوت اور طاقت اس کے علاوہ نہیں ہے اپنے نفس کی بلاؤں کے برداش کرنے پر آمادہ کرو اللہ جب بندے کے ساتھ بلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لئے کشاتہ کر دیتا ہے اور جب نعمت دیتا ہے تو اس کی زبان پر حق جاری کر دیتا ہے اگر اللہ کسی کوئی خیر نہیں چاہتا تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور اس کا سینہ بلکل تنگ ہو جاتا ہے اگر حق زبان پر جاری بھی ہو جائے تو دل میں جاگزین نہیں ہوتا اللہ سے ڈرو اور دعا کرو کہ تمہارے دلوں کو اسلام کے لئے کشاتہ کر دے اور تمہاری زبانوں کو حق کے ساتھ گویا بنا دے تاکہ اسی حال میں دنیا سے جاؤ اور تمہاری بعض گشت نیک بندوں کی جاسی ہو نظر کمزور ہو تو صبح و صویرے سبز گاس کو دس منٹ دیکھا کرو ایک ہفتے میں بینائی تیز ہو جائے گی اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں اور ساری حمد اسی رب العالمین کے لئے ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو اس کا یہ فرض ہے کہ اللہ کی آتاعت کرے اور بزرگوں کا احترام اور عدب کرے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ